موسیقی 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 کہ کعبہ کا تقدس یقینا ایسی تصویر کے منافع ہے اور ہمارے لئے قطعا یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ اپنے سیاسی مقصد کے خاطر ان اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیں جو ہماری عظمت کعبہ اور تقدس کعبہ کے خلاف ہو بہرحال کعبہ مقدسہ کو ایسے چھوٹے موٹے سیاسی اغراض جو مقاصد سے اوپر ہی رہنا چاہیے اور اوپر ہی رکھنا چاہیے یہی ہمارا ایمانی تقاضہ ہے اس وقت سوشل ویڈیا پر جو تصویر وائرل کی گئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصلی تصویر نہیں ہے یہ ایڈیٹیٹ ہے جو اس کو ایڈیٹ کیا گیا ہے دوسری بات ہے کہ اگر اس کو ایک مسلمان نے ایڈیٹ کیا ہو تو سب سے بری بات ہے جس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ خدا کا گھر اس کی عظمت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے کہ خدا کے گھر میں جو جا کر عبادت کی جاتی ہے وہ خدا کو رازی کرنے کیلئے کی جاتی ہے لیکن اگر یہ کام کسی مسلمان نے کیا ہے تو یہ اس مسلمان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے کیونکہ خدا کے گھر کے ساتھ کسی کی تصویر جوڑی گئی اور ساتھ میں اس کے لئے اس کی حقانیت کی گویا دلیل پیش کی جا رہی ہے یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے اسلام خدا کے گھر جائیں ہم یا رسول اللہ کے روزے پر جائیں اللہ رسول کو رازی کرنے کے لئے ہمیں کام کرنا ہے تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے ہم خصوصاً نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اگر کہیں ملیں تو ان کے خلاف یہ فائر ہونا چاہیے اور آواز اٹھنی چاہیے کہ خدا کے گھر کا استعمال چاہے وہ تصویر کی شکل میں کیوں نہ ہو وہ غلط ہے اگر آج یہاں اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے جو بناوٹی تصویر بنائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ہمارے سیاستدان کسی کو بہت اللہ بھیج بھی دے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیڈران کے لیے کہ ایک دو لاکھ روپے خرچ کر دیں اور جا کر وہاں تصویریں بنائیں اور وائرل کر دیں تو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے ہم خدا کے گھر کا تقدس پہ مال کر رہے ہیں اور خدا کی حرمت اور خدا کے گھر کی حرمت اور عظمت کا ہمیں خیال نہیں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ہم اچھے کام کریں اچھے لیڈروں کو آگے لائیں اور اچھے لوگوں کو پرموٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے مگر اس کا خدا کے گھر کا استعمال کرنا بڑی دکھ کی بات بھی ہے اور افسوس کی بھی ہے اور مضمت کے قابل بھی ہے اور اس پر آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو بھی کیا ہے اسے پوچھنا چاہے اور یہ جو ستیس جلپیڑی صاحب کو اسے کچھ بھی سمجھنے نہیں ہے جس نے بھی کیا ہے اس کے انکاری کر کے کون کیا 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 ہے وہ پوچھنا چاہے اسے کوئی بھی جہاں کہیں بھی جا کر کے یہ زوشل میڈے پر کرتے رہتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایڈیٹیٹ فوٹو دالنا ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کے جذبات کاباک شریف کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں آستہ کا معاملہ ہے تو یہ جگہ پہ کرنا کہاں تک مناسب ہے سہیے دیکھئے جو اس نے بھی کیا ہے اسے پوچھنا چاہیے آپ مجھے پوچھیں گے وہ کون ہے میں جانتا بھی نہیں ہوں اسے پوچھنا چاہیے آج جو صبح سی جو تصویر وائرل ہو رہی ہے ستیس چارکیلڑی صاحب کی جو کابت اللہ کے اندر ایک شخص لے کر ٹھہرا ہے وہ سکتا ہے وہ ایڈیٹ بھی ہوئی ہوگی مگر جو ہے ہم ستیس چارکیلڑی صاحب کو جو ہے ایک اچھا منجا ہوا لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنے سیاسی پولٹیکل کیریئر میں بہت اچھا گریپ رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ڈسٹک بیلگرام ڈسٹک کا جو ہے ایک لیڈر سیم بنے اور ہم بھی ان کے لئے انشاءاللہ دعا کریں گے مگر جو ہے یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ بہت نا کابلے برداست کی جو ہے یہ حرکت ہوئی ہے جس نے بھی کیا ہے یہ ہو سکتا ہے جارکیلڑی صاحب کو اس کا نالیج نہیں رہیں گا اندازہ معلومات نہیں رہیں گے مگر جس نے بھی کیا ہے اس سے جو ہے سارے علماء کرام میں جو ہے ایک کھلبلی مچھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے کعبے کی حرمت ہی کر کے جو ہے اتنا بھی لوگ دیوانوں کے جیسا چاہنے والے لوگ ہیں ملکے تو ایک سیاستی ایک محبت اپنی جگہ کعبت اللہ جو ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا جھکتی ہے اس جگہ تصویر لگا کر جو ہے اس طرح سے محبت ظاہر کرنا یہ غلط ہے یہ تو اس کے لئے میں جو چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے ساری کمیڈیاں ہیں ملگام کی اور جو ہے سارے علماء کرام بھی جو ہے اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے کانونی کاروائی ہونا چاہیے سائبر کریم میں اس پر کمپلینٹ کرنا چاہیے یہ جو ہے اگر کریں گے تو آنے والے آئندہ میں جو ہے اسی حرکت نہ کریں اس کے لئے جو ہے ہم یہ کاروائی کرنے والے ہیں انشاءاللہ اہم خبر پر ایک نظر آج ہندو توالیڈر روی کو کتکر پر فائرنگ ہونے سے شہر میں کھرولی مچے ہوئی ہے اطلاع کے مطابق شام کو ہندلگا گاؤں میں روی کو کتکر کی کار پر فائرنگ ہوئی جس سے گولی ہاتھ میں داخل ہونے کی بات کہی جاری ہے فائرنگ کس وجہ سے اور کیوں ہوئی اس کی خبر نہیں ہے پر کہا یہ جارہا ہے کہ آپ سے رنجش کا معاملہ ہو سکتا ہے روی کو کتکر ذرا صدر رم سینہ کے طور پر سرگرم ہیں اس سے پہلے ہندو راشتہ سینہ میں بھی رہ چکا ہے لہٰذا اسی ہی کے چلتے آپ سے رنجش کی بات ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے گولی چلانے کے بعد گولی چلانے والا فرار ہو چکا ہے پولیس تفشیر جاری ہے کس نے گولی چلائی اور انجان شخص کہاں چلا گیا اس کی تحقیق بھی پولیس کر رہی ہے روی کو کتکر کیلے اسپطال میں زیر علاج ہے کل بیلگام اتر میں بجلی کی سپلائی نہیں ہوگی ہیس کام نے سرکولر کے ذریعے بتایا کہ کئی جگہ پر بجلی کی تاروں کی مرمت کا کام ہیس کام کی جانب سے کیا جانے والا لہذا صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک بجلی کی سپلائی بیلگام نورت میں نہیں ہوگی خبر کا سلطلہ یو ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادن شکریہ اللہ